جالی اکاؤنٹس اور منی لانٹرنگ کے اس کے اہم ملسم اسلم اسود کی گرفتاری اسلم اسود لندن سے جدہ جاتے ہوئے انٹرپول کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے ہیں ذرائع ایف آئی اے کے مطابق انٹرپول نے اومنی گروپ کے سی ایف او اسلم اسود کو جدہ میں گرفتار کیا ہے ذرائع ایف آئی اے کے مطابق اسلم اسود جالی اکاؤنٹس کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے اور اہم ملسم اسلم اسود کی گرفتاری سے اہم راز فاش ہو سکتے ہیں ذرائے ایف آئی اے کا یہ بتانا ہے اسلام اسود کو پاکستان منتقل کرنے کیلئے خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے گی ذرائے ایف آئی اے نے یہ بھی بتایا ہے اہم گرفتاری کے حوالے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جالی ایکاؤنٹس اور منی لانٹنگ کیس کے اہم ملزم اسلام اسود کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسلام اسود لندن سے جدہ جاتے ہوئے انٹرپول کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے ہیں اور انٹرپول نے اومنی گروپ کے سی اے فو اسلام اسود کو جدہ میں گرفتار کیا ہے ذرائے ایف آئی اے کے مطابق اسلام اسود جالی ایکاؤنٹس کا اصل ماسٹر مائنڈ ہے اور اہم ملزم اسلام اسود کے گرفتاری سے اہم راز فاش ہو سکتے ہیں ذرائے ایف آئی اے نے یہ بھی بتایا ہے اسلام اسود کو پاکستان منتقل کرنے کے لئے خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے گی بات کریں گے نمائندہ کیپیٹل ٹی وی شاہد انجم سے شاہد بتائیے گا کہ یہ اہم گرفتاری ہوئی ہے اسلام اسود کو پاکستان منتقل کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے اور یہ خصوصی ٹیم میں کون کون شامل ہوگا دیکھیں یہ چکے انٹرپول کا معاملہ ہے اور یہ مفاق سے ان کا رابطہ رہتا ہے پہلے انٹرپول پہ ہمارے جو وزارت خرجہ ہے اس کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا وزارت لاخلہ کی طرف سے رابطہ کیا جائے گا اور اس میں ایک سے دو دن ابھی لگ سکتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں سے حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے گا پھر ایف آئیے کے حوالے کیا جائے گا اس کے بعد ان کو پاکستان لائے جائے گا بلکل منی لانڈنگ کا دائرہ وہ وسیع ہو گیا ہے جس طرح کی باتیں ہو رہی تھی کہ دائرہ وسیع کیا جا رہا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت جلد اس میں اور بھی کرتاریاں متوقع تھی شکریہ شاہدہ آپ نے اپڈیٹ کیا شکریہ شکریہ